بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا حسن نواز خان آپ دیکھ رہے ہیں اٹک اپ ڈیٹ ویورز ہماری ہر ممکن کوشش رہی ہے علاقہ کی سیاسی سماجی شخصیات کے انٹرویو آپ تک پہنچائے جائیں تو آج اسی سلسلی کی کڑی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ یونین کوسن البادر خان گاؤں جیتیال کی سماجی شخصیت عابد موجود ہیں ہمیں سے آج بات کریں گے کہ یہ سیاسی سماجی میدان میں کیا رول پلے کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں تو آبا صاحب بہت شکریہ جیئے آپ نے قیمتی وقت دیا آبا صاحب آپ نے ایک ماہ قبل قاضی احمد اکبر کے پرچم کے دیچے آ کر شہست میں آنے کا اعلان کیا تو کیا سوچ کیا مشن لے کے آپ شہست میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز بھائی صاحب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس آئیں تو میرا الحمدللہ رادہ بھی تھا الیکشن لڑنے کا اور میرے جنگی کا یہ پہلا الیکشن ہوگا ٹھیک ہے جی تو میری کوشش یہ ہے کہ جو میرے علاقے کے یونین کونسل کے جو غریب لوگ ہیں ان کی میں اچھے سے اچھے طریقے سے خدمت کر سکوں اور جس طرح ہمارے قید جناب قادی احمد اکبر صاحب علاقہ چھاچ کی الکا پی پی ٹو کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو بندہ بھی ان تک پہنچتا ہے ان کو اپنے مسائل بتاتا ہے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غریب بندہ میرے دیرے سے اور میرے گھر سے خالی آتنا جائے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ ان کے جو ہے ترقیاتی کام بھی ہیں وہ لوگوں کے کروا رہے ہیں اور نوکری کے جو مسائل ہیں جو لوگ آتے ہیں وہ لوگوں جس طرح ان سے ممکن ہوتا ہے وہ لوگوں کے مسائل آل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی خویش بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیٹ کی لالچ نہیں ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالی مجھ سے غریب لوگوں کی خدمت مہن کی کر سکتا کہ میری آخرت بان جائے اور مجھ سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے آپ صاحب یومین کے قاضی احمد کے بہترین ویجن کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے سیاست کے مدان میں قدم رکھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے ذاتی فیصلہ ہے یا اس میں آپ کے جو دیگر دوست باب ہیں ان کی بھی مشابرت شامل ہیں جو میرے دوست ہیں جو میرے بلادری کے لوگ ہیں جو میرے بھائی ہیں جو میرے چاچا مامو جتنے بھی میرے دوست ہیں میرے گاؤں کے جو میرے قریبی دوست ہیں انہوں نے بھی اضار کیا کام کا بولتا ہے تو آپ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو انہوں نے کہا اگر آپ ایسا الیکشن میں آپ اگر ایسا لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم تعاون بھی کریں گے آپ کے لئے ووٹ بھی مانگے گے اور اس کے علاوہ جو ہماری یونین کونسول کے علماء اکرام ہیں ان سے بھی میری مشابرت ہوئی ہے انہوں نے کہا جی یہ بہت آپ کا اچھا فیصلہ ہے تو ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو ہمیں ملے اور ہر وقت موجود ہو ٹھیک ہے جی تو اس طرح تو پھر میری سب سے جو بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ میں قادی ایمن کی چھتری کے نیچے آ کے اگر سیاست کروں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ جتیال حویلی کی بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ قاضی خالد محمود بزرگ سیاستدان جو تحصیل ناظم حضروں بھی رہے سابق تحصیل ناظم اٹک بھی رہ چکے ہیں تو وہ چاندی ماہ قبل دنیا سے وہ تشریف لے گئے چلے گئے چانے فانی سے کچھ کر گئے ان کی خدمات کے اطراف میں بھئیں گے آپ جو کہ سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے وہ انہوں نے جو جی بات نواد بھی یہ ہے کہ انہوں نے خاص کا جو غریب لوگ ہیں جو ہمارے گاؤں کے ہمارے علاقے کے جو ہمارے گاؤں کے ساتھ گرد و نواد گاؤں ہیں ان گاؤں کے بالخصوص جتیال کا کوئی بھی غریب بندہ ان کے پاس چلا جاتا ہے نا تو وہ اس کو مجیوز واپس نہیں کرتے تھے غریب لوگوں کا وہ انہوں نے مثال کے طور پر انہوں کو اپنے گاؤں سے اتنا پیار تھا نا وہ اگر کوئی غریب گاؤں کا بندہ ان کے ساتھ کوئی بات اوچھی بھی کار دیتا سخت لہجی میں بھی کار دیتا ان کو اللہ تعالی نے جو سب سے بڑی خصیت ان کو دیتی نا ان کا ذہن انتقامی نہیں تھا جگیردارہ ان کا ذہن نہیں تھا جگیردارہ والا جس طرح کوئی بندہ کسی سیاسی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ سیاسی اس بات کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے نا تو جب پھر اس کو موقع ملتا ہے وہ اس غریب کی اوپر وال کرتا ہے لیکن اس بندے میں اس طرح کی کوئی بات آج جی ان کے ساتھ ان کے اندر بہت بڑی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا جونکہ آپ جو تیال سے بھی لینگ کرتے ہیں لوکل پرسن ہے آپ تو یہ بتائیے گا کہ قاضی خاندان جو ہیں ان کا ان کی گاؤں کے لیے خدمات لوگ کہتے ہیں جی ان کی کیا خدمات ہیں بات مخالفین تنقید بھی کرتے ہیں جی جی تو جونکہ آپ ابھی اس وقت قاضی احمد اکبر کی جو ہے وہ اس کے جو کافلے میں شامل ہو چکے ہیں جی جی تو گاؤں کے لیے ان کی کچھ خدمات تعلیم کے حوالے سے یا سہت کے حوالے سے اسپتالوں کچھ اس بارے میں کچھ انفرمیشن جو شیئر کرنے جائیں گے مہر صاحب دیکھیں جی نواد بھئی سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ جو سرکاری اسپتال کی جگہ ہے وہ قاضی خالد صاحب نے وقف کی ہے کافی تقریباً سات آٹھ کنال جگہ ہے ٹھیک ہے تو لڑکیوں کے سکول کے لیے بھی قاضی صاحب نے جگہ دیئے ٹھیک ہے جی ابھی پیچھے جو انہوں نے جگہ دیئے آٹھ کنال جگہ دیئے دیکھیں وہ بھی انہیں دیئے بقایہ جو ہمارے گاؤں کے ترقیاتی کام ہیں وہ زیادہ تر جو وہ اس ہی گرانے نے کی ہیں چاہے وہ روڈ کے حوالے سے ہو چاہے مسجد کے حوالے سے ہو مندرسے کے حوالے سے ہو سکول کے حوالے سے ہو گینس کے حوالے سے ہو رستو کے حوالے سے ہو تو مطلب ہے کسی گریب کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہو جانی تعاون کرنا ہو ہر اعتبار سے بھئی مطلب ہے اس کرانے نے بہت خدمت کی ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے اس فورم سے ان نوجوانوں کو جو سیاست کے میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو جی پیغام ہمارا تو یہی ہے کہ مثال کے طور پر جو ہمارے علاقے کے الکا پی پی ٹو کے لوگ میں تو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کام کو عبادت سمجھ کس میدان میں آئیں اور اگر انہوں نے کمیابی حاصل کرنی ہے تو وہ کوشش کریں کہ وہ قاضی احمد کے چھتری کے نیچے آ کے سیاست کے میدان میں قدم رکھیں تو انشاءاللہ ان کو مزید کمیابی ہوگی جی ویورز یہ تھے ہمارے ساتھ جتیال کی نوجوان سمجی شخصیت حافظ عابد محمود جو ہمارے ساتھ سیاست کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کر رہے تھے بڑا اچھا میسی ڈی آئینوں نے عوامی خدمت کے حوالے سے کہ محقاضی احمد اکبر کی خدمات جو ہیں عوامی خدمات سے متصر ہو کہ سیاست کے میدان میں آیا تو ہماری دیلی دعا ہے کہ اس طرح جتنے بھی نوجوان ہیں جو عوامی خدمت کے مشن لے کر سیاست کے میدان میں آتے ہیں اللہ ان کو اس عظیم مشن میں کامجیاں بھی دے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا اور پہلے پاکستان کا رکھے گا خیال خدا حافظ